ایک ارب دس کڑوڑ ڈالر کی آخری کس کے لئے پاکستانی اور آئی ایم ایف حکام میں حتمی مذاکرات آج ہوں گے اسٹینڈ بائی اریجمنٹ کو حتمی شکل دی جائے گی اسٹاپ لیول مہایدہ تیپانے کا انکان ہے جسے منظوری کے لئے اپریل میں ہونے والے آئی ایم ایف ایگزیکٹیب بورڈ اجلاس میں پیش کیا جائے گا حمومت اور آئی ایم ایف کے درمیان چار روز سے جاری مذاکرات کا آج آخری روز ہے معاملات کو حتمی شکل دیکھ کر میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائننشل پالیسی کا مصفدہ تیار کیا جائے گا حکومت نے ریل سٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں شامل کرنے سمیت تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز کی ریجسٹریشن کی یقین دھیانی کروائی ہے نان فائلرز کے لئے مزید سختیاں زیر خور ہیں جن میں پراپرٹی کی خرید و فروخت پر ٹیکس میں اضافہ ہے آئی ایم ایف نے پراپرٹی کی خریداری پر نکت کی بجائے بینک کے ذریعے لین دین پر زور دیا ہے نئے مالی سال کے بجٹ میں ریل سٹیٹ سیکٹر سے متعلق اہم اقدامات شامل ہوں گے جس کے لئے وفاق اور صوبوں میں ہم مانگی پیدا کی جائے گی مذاکرات کے اختتام پر آئی ایم ایف کے ساتھ عملے کی سطح پر معاہدہ تیع پانے کا امکان ہے جسے منظوری کے لئے ایکزیکٹیو بورٹ کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا آئی ایم ایف اور حکومت